شوقت صاحب ذکر محمد وعالی محمد بیان فرمیسن اور انہ دے بعد بیر حلمت صاحب سید آدھا سید شفقت عباس شاہ آف چاننا سادات مآوازِ بلند سلامان درود ملکِ بلند آواز کوشش کرو درود سارے پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِحَتْ وَيَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَنْ لَهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّينَ ربِ شرح لی صدری ویسر لی عمری وَهْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي نَعُدِ عَلِيَمْ مَزْحَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُ هُوَاوْنَا لَكَ فِنَّا وَائِبِ كُلُحَمِّن وَغَمِّن شَيْنْ جَلِي بِعَلِيٍّ 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 شَلَوَانِ دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من لجائے ضرور آمین کہو امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت فرمائے مالک شہدائے ملت جعفریہ کے درجات بلند فرمائے کائنات کا اللہ شہدائے کوئٹہ کے درجات بلند فرمائے مالک پسمندگان مظلوم بیوگان یتیمان کو صبح محشر تک عزت رزق عطا فرمائے کائنات کا اللہ مستقبل میں اس قوم کو مظلومین کو دہشت کرتی کے عذاب سے محفوظ فرمائے زاکرِ آلِ محمد مفسرِ مقتلِ حسین چودری غزنفر گندر مرہوم کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے مالک حسیم آمین بادشاہ کے قدموں میں جگہ تھا ایک بار ملک مرہوم کی روحِ فرفتو کے لیے اور پوری ملت جعفریہ کے عزداروں کی روحوں کے لیے سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ حسنت قل هو اللہ وحد اللہ حسنت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ حسنت قدالک اللہ ربی وربنا اللہم جل سوا بہا زہن فاتحہ الہ روح المغفور میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی باقص نہ آئے علماء زاکرین شوارہ منقبت خان مسائب خان احباب زاکرین کی پوری یہ ساری کے ساری عزائی بزو اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے یہ سارے مومنین تقسیز سے محترم ملک مختار صاحب سے لے کہ اشواق حیدر جیو تک یہ پور آزائی کاروان جو اسمائلیس کا بانی ہے مالک سب کی نوکلی ہم قبول فرمائیں کائنات کا اللہ ہم گنے گاروں کو وقت کے بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے جلی کی عظمت کے زین آجا صدہ سکھی رہو صدہ سلامت رہو قطن کوئی لمبی جوڑی بات نہیں دس پندرہ منٹ کا دورانیا ہے ہر زاکر کے حصے میں یہاں یقیناً کوئی بندہ بھی زاکری منوانے نہیں آیا ہوگا حاضری لگوانے آیا ہوگا میرے بعد یہ سارا آزائی پریوار مجھ سے ہزار گناہ بہتر پڑھنے والے زاکر موجود ہیں وہ پڑھتے رہیں گے چار پانچ قطات سنو ایک جملہ ایک آنسکو کے لیے اور اسی پر نوکری تمام کروں گا مولا اسطان دیم نے جلی کی عظمت کے زین آجا بولو تھوڑا جہاں جوان مربانی کرو بزرگ میں بول دینا جس حالات سے میں گزر رہا ہوں میں شائر آدمی ہوں میں ان حالات کو ڈسکس کیے بغیر رہنی سکتا میری مجبوری ہے یہ میرے کلم کی مجبوری ہے کہ جس طور سے میں گزر رہا ہوں میں اس پہ بات کیے بغیر رہنی سکتا رہا مربانی کرو وہ بندے جو حالات حضرہ سے بخبر ہو وہ ضرور بولو میں کہہ رہا ہوں جلی کی عظمت کے زین آجا ولی بدرو ہنین آجا مولا عصرہ دینے شاباش شاباش مولا رستر رکھنے تو اٹینج بولنا نہیں یا سارے بولو یا نہ بولو ہائے دری جلی کی عظمت کے زین آجا مولا عصرہ دینے سید آدھا جلی کی عظمت کے زین آجا جلی کی عظمت کے زین آجا ولی پدرو ہنین آجا بھائی غلامبات چوتھیں مصرے تک سفر ہو گیا میری عامردی قیمت بن جانی ہے ولی بدرو ہنین آجا رسول دل کے قرار آجا بطول آنکھوں کے چین آجا شاباش شاباش جی وہ پہ بستر وہ صدا سکھی رہو جی بڑا راضی ہیں جلی کی عظمت کے زین آجا ولی بدرو ہنین آجا رسول دل کے قرار آجا بطول آنکھوں کے چین آجا اس سید آدھے سلے کے آخری حلالی تک جس کے اندر علی ہے اسے علی کی قسم ہے مصرہ سمج آجا تو بولنا ورنہ میں راضی ہوں جلی کی عظمت کے زین آجا ولی بدرو ہنین آجا رسول دل کے قرار آجا بطول آنکھوں کے چین آجا کبھی کراچی کبھی کوئٹا قدم قدم کربلا بنی ہے یزیدیت جنگ کر رہی ہے ہجاب والے حسین ہاں تجھے ہائے دری جی 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 سید جی جی سید جدے اندر ہے علی ہو بولے ہائے دری جی وسیع جی وہ میرا بچڑا جوانی یا مانو ہزارہ سال جی وہ جی بہت شکریہ کواڑی کیا بات ہے پھر پڑھ دیں اچھا کبھی کراچی کبھی کوئٹا قدم قدم کربلا بنی ہے یزیدیت جنگ کر رہی ہے ہجاب والے حسین نیر شاہ جی میں نے ذکر مظلومتی قسمیں ہم مزادار شہادت کے تمنای ہیں ہاں بھئی در گئے ہو اب اتنا ہو گھبرا گئے ہو جی سلے مک جانی ہے نا وہ سلے صوفت ہی موت آ جانی ہے ہاں ہاں چک کر گئے ہیں گھبرا گئے ہیں جی سلے مک جانی ہے وہ سلے ایسی روم موت آ جانی ہے موت درستہ کوئی نہیں روک سکتا مرتے جانی ہے تے میری گار میرا پتر نال لے کہ جب ہی میلے ستوں میں پہ آنا میں شوقت غزانت میں پہ آنا جہاں پہ ذکر علی کی سزا بھی گولی ہو علی کا ذکر وہی پر کرو تو بات بنے قضاء تو ویسے بھی آنی ہے مرتو جانا ہے کسی کے نام جو لگ کر مرو تو با جی 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 تُسا حق دا کیتا قضان فردی دوستی دا اللہ تو نیستہ دن پیلے در گئے اور آن دیو باقی بولو ہائے دری جی اور شوق مولا تیری جھولی آبات کرے حق دا کیا تُو نے دوستی کا اللہ اس کے درجات پلند کرے اللہ تجھے اس قاجر عطا فرمائے قضاء تو ویسے بھی آنی ہے مرتو جانا ہے کسی کے نام جو لگ کر مرو تو بات بنے ہم عزادار شہادت کے تمنائی ہیں ہم عزادار شہادت کے زاکر سمجھو نوکر سمجھو مہمان سمجھو ماتمی سمجھو ہر اس بندے کو جسے یقین ہو ماں نے نادری پڑھ کے دودھ بلائے اسی مقدس دودھ کی قسم ہے میرا حق بنے تو زبان سے بولنا نہ بنے تو سر ہلانا میں کہہ رہا ہم عزادار تو سان جی وہ تو اڈے پتر جی وہ نے چٹی داری اللہ بزرگ بول دے تو جوان بول ہم عزادار شہادت کے تمنائی ہیں کیوں ہم نے مولا کی زیارت کا مزا لینا ہے کیا بات ہے جی جی وہ پہ سارے 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 بولو ہائے دری ہم عزادار شہادت کے تمنائی ہیں ہم عزادار شہادت کے تمنائی ہیں ہم نے مولا کی زیارت کا یہ میں نہیں کہا یہ میں نے نہیں کہا یہ ملک مفتار نہیں کہہ رہا یہ وسیم بلوچ نہیں کہہ رہا یہ علی کہہ رہا یہ علی شہادت نے نہیں کہا یہ اجازتہ نہیں کہہ رہا شفاق جیوں نہیں کہہ رہا یہ علی نے کہا یا حاری حمدان من یم تیرانی اے حاری حمدانی جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے گا لے ڈی اوکھی نہیں جی میں چھپ کر گئے ہو ارمان لگا میں نو میں یم تیرانی یہ جامعہ ناصر اللہ محمدیہ دیوال میں ہے یہاں سے لے کے نجف تک قضا میں نو ابھی مدرسے میں لے چلو مئر اس کے بعد میں کتابیں ڈھونڈ کے بھی دینے کو تیار ہوں نجف تک جہاں تمہاری تسلیح و کتاب نہ دوں چوک پر کھڑا کر کے گولی ماردن آلی کہہ رہے ہیں میں یم تیرانی جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے مجھے ذکر علی کی قسم ہے ایک مندہ بھلوال ڈسٹک میں بولے میں قبر تک راضی ہوں اب مجھے کیا پتا علی کا جو کتنا بڑا ہے جو مرتا ہے کیا پتا اس جو میں کون کون آتا ہے جو مرے جہاں مرے جب مرے جس وقت مرے جس جگہ مرے دیوال ہویا سرگودہ ملتان ہویا لاہور کراچی ہویا ایران عراق ہویا قطر علی کہتا ہے جو مرتا ہے یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کوئی دیکھنے کے لئے مرتا ہے کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے شاباش 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 یہ لکھا ہماری سلام مدون یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کوئی توڑی کیا بات ہے پتر کوئی دیکھنے کے لئے مرتا ہے کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے ہم بزادار شہادت کے طمن لائی ہیں کیوں بولنا بیٹا میرے ساتھ ہم عزادار شہادت کے تمنائی ہیں کیوں ہم نے مولا کی زیارت کا مزا لینا ہے ہم عزادار شہادت کے تمنائی ہیں ہم نے مولا کی زیارت کا مزا لینا ہے اور یہ وسیلہ ہے ملاقات علی کا شوقت ورنہ اس موت نے دیوانوں سے کیا آئے 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 یہ وسیلہ ہے مولا قات علی کا شوقت ورنہ اس موت نے دیوانوں سے بہت محمد واس میں میری ہزار مجالے پہتی چالی ہزار بندے ہی تھے میں دھرنا پڑھے کے لتھاں کراچی ہوں تو ایک بندے میں نوا کھا جی جنازے اگر پڑھے ہوئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے آپ کوئٹا میں اپنے جنازے دفن کریں آپ بار بار کہہ رہے ہیں جنازے پڑھے ہیں جنازے پڑھے ہیں تو کیا ہو گیا کیا ہو گیا کہنے کی دیر تھی طبیعت خراب ہوگی میرے اندر کے شاعر کی میں نے کہا تمہاری تاریخ ہی یہی ہے تمہیں کیا پتا جنازہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا ظلم کی حد سے بھی آگے کہ گناہگار ہو تم کربلا میں بھی تم ہی نے تو ستم دھائے تھے اور تم جنازوں کی فضیلت کو بھلا کیا سمجھو تم محمد کے جنازے پہ نہیں آئے جی زلم کی حد سے بھی آگے کہ گناہگار ہو تم کربلا میں بھی تم ہی نے تو ستم دھائے تھے تم میرے بانی بہن شکریہ ظلم کی حد سے بھی آگے کہ گناہگار ہو تم کربلا میں بھی تم ہی نے تو ستم دھائے تھے تم جنازوں کی فضیلت کو بھلا کیا سمجھو تم محمد کے جنازے پہ میرے خواہلے اس بچے جتنا ہم ہیں جدو مینس پڑھنا شروع کی تھی ستوی میں پڑھ دم جدہ میں زندگی تھی پہلی مینس پڑھ یہی اللہ اممہ دے درجات بلند فرماوے اونہ دا سی آئی بی ایسا جدو مرنا ہے تے کبرچ سانگو علی باد شادی زیارت ہونی میں اس سلے ستوی پڑھ دم جدہ اممہ میں پہلی واری الطاف دا سیای اکیل میں جدو سم مر جانا ہے تے کبرچ علی باد شادہ دیدار ہونے میں جتو پہلی واری نجف علی باد شادی دربار گیا نا پہنٹی علی باد شادی بیٹھا ہم دیکھ ایرانی عالم خطاب کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ میں زندگی تے چوی پنجی سال کتابیں پڑھ دا رہے ہیں بھی کبر چلی آمنہ تے مومن علی نوویکھڑا ہے مومن علی نوویکھڑا ہے مومن علی تھی زیارت کرنی ہے جدہ میں اس ایرانی عالم علی باد شادی پہنٹی سنیا اس میرا نظریہ بدل دیتا ہے اس توقع نگل گیتی آنکھوں گل کس کو معلوم ہے اس قبر کے عزاز جہاں کرسی شاہ ولایت ہو صدارت کے لیے یہ الگ بات کے ہو جاتا ہے دیدار علی خود علی آتے ہیں مومن کی زیارت خونڈڑا نہیں بولے انتیاز یارو بولتے ہی نہیں دیکھرے اس غریب مکی پتا میں میں سینس کی میں بولی دا ہے جی تیری کیا بات ہے جی دی اندر ہے علی و بولے ہائے نری جی ہے در اکیلا نہ کرو تو چار میسے اور پڑھ دوں کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں آو آو میرا ساتھ دو جاتا ہوں کھوٹ رکھتا ہی انہوں لوگوں کے لیے جنہیں اردو شائری مزہ کر سکتی ہے کھوٹ رکھتا ہی نہیں دل میں کھرا جاتا ہوں میں ولایت کی مودت سے بھرا جاتا ہوں اور قبر میں جب سے سنا ہے کہ علی آئیں گے شادی مرگ ہے مجبر میں مرا جاتا ہوں شادی مرگ شادی مرگ قبر میں جب سے سنا ہے کہ یہ لی آئیں گے شادی مرگ ہے مجھ پر میں مرا جاتا ہوں کیوں آئے ہوئے ہیں کیا کرنے آئے ہوئے ہیں صرف غزانفر کے وہ رسا سے کہنے کے لیے کہ بڑا عرمان ہے کتنے بند ہیں تو میرے سامنے ابھی آئے ہیں ملک مختار صاحب کے بعد فاتحہ پڑھیں فاتحہ چلی رہا ہے ایک مائلس چکوال میں مرہوم کے بلندی درجات کے اس کے دوستوں نے کروائی وہ پڑھی میں نے یہاں میں چیلوں پہ آئے ہوئے ہوں مجھے اشفاق نے کہا تھا ملک صاحب نے کہا تھا سوہم پہ میں آئے ہوں اس کے علاوہ مجالس ہو رہی ہیں پورے ملک میں جو بندہ جسے مل رہا ہے وہ ہی کہہ رہے ہیں یار غزن فردہ بڑا ارمان یار غزن فردہ بڑا ارمان بھلا ہوئے اور رکھ میرے سر پہ قرآن میں بتیس سال کے متعلقی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کم سے کم چھتیس دن مسلسل بطول علی سے پوچھتی رہے یا علی کوئی بندہ میرے باپ کا فاتحہ بڑھنی ہے بہو امیر یہ بندہ جیدے کوئی زبان ہی ہائی تھے وہ دیہ ہائی نہیں لیکنی بیٹھ جا بیٹا وہی میں مسحب پڑھوں بیٹھ جاؤ تھی شالہ تو آڈیاں دھیاں دا پڑھتا ہو مسحب اینا عزیز ای پڑھنا ہے اینا پترے جی اچھا جی اچھا جی اتھائی شڑنائی بزرگ آدھا ہے کھواری آتا چھتیس دن مسلسل صاحب الوقائے کہتا ہے چھتیس دن مسلسل کدا نہ رویں بطول علی سے پوچھتی رہے باون ایر شاہ جی با آجاز شاہ سجے خبے باکیڑے سید آدھیں بیٹھے ہو اے میں ہاتھ بنی کھلوتاں یا تم ایسے جنگلے سے چھاڑ دیں دا یا وقت میں نہیں پتا بزرگ کونے امام اسے انتے ذکر دی کہ میں نہیں جانا دا بزرگ انہوں اونا اوٹھی کیا کہا وقت پڑھ اے ہنجوانا لکھاں بھریاں پہیان اونا دے اجازت دیو تا جملہ ہے اوکھا دل کر گیا ہے چھتیس دن مسلسل پوچھتی رہی ہے یا علی کوئی میرے باپ کا فاتحہ پڑھنے آیا سنتیس دن علی گھر آئے بطول نے پوچھا آج بھی کوئی نہیں آئے اتنا کرب تھا بطول کی آواز میں علی کو اندازہ وگر میں نے کہا نا کوئی نہیں آیا حسین کی ماں مر جائے گی علی نے سر سے امامہ اتارا تو ساں چودری لوگو اے پرے علا علاقہ ہے تو آڈیاں بیٹھتا تے قتل دے مقدمے مکوین دن میں ایو جملہ ہی پڑھنا ہے اللہ کرے تو ان جملہ سمجھا جائے تو ساں ساری دیاری دل دے امام باڑے جرون دے نامنے یہ تو انگل سمجھ آگئی سر سے امامہ اتار کے چادر بنائی میں نے ایک ہی وسیم چادر بنا کے گھر کے سین میں بچھائی بطول کا ہاتھ پکڑ کے بطول کو چادر پہ بٹھایا بٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا تو میں پڑھ گیا جن سمجھ آگئی ہو دیہائی نکل گئی ہو چادر بچھا کے جی یہ حق ہے یہ جملہ دا چادر بچھا کے بطول کا ہاتھ پکڑ کے بطول کو بٹھا کے دونوں ہاتھ اٹھا لی علی نے ہاتھ اٹھا کہتے بطول ہم غریب ہو گئے کوئی نہیں آتا تو میرے ساتھ فاتح پڑھ میں تیرے کر سک دیو ماتا مو کیوں شرم پہ کر دیو جنہا الجائز ہے ماتا مو کا ہاتھ باروں سینے دے علی فرماتے بطول کدا نہ رہو میں سید بطول ہم جی زندگیوں نے بطول ہم غریب ہو گئے کوئی نہیں آتا تو میرے ساتھ افسوس کر میں تیرے ساتھ افسوس کر حد ہو گئی غربت کی علی جیسے بہادر نے پوچھ لیا بطول کیا واقعی میں غریب ہو گئے ہوں میرا آکھنا آسان ہے پوڑا سنو نہیں آسان ہے جب علی نے کہا نا بطول کیا واقعی میں غریب ہو گئے ہوں تڑپی حسین کی اممہ یا علی یہ غربت کا احساس کیوں ہونٹا ہر بندے نے اس جملے دور ہونا چاہیے دے لیکن جتنے زاکر میرے سراؤنے کے بیٹھے ہو زاکرہ سے واجب ہے جملہ انہوں نے جلدی سمجھانے انہوں نے ہائے کرنی چاہیے دیئے علی نے کہا بطول میں کئی دنوں سے محسوس کر رہا ہوں آپ مجھے دونوں ہاتھوں سے سلام نہیں کرتی محمد کی بیٹی نے کہا یا علی میری مجبوری ہے امت نے مجھے خمس اتنا دیا ہے میرا ایک ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا کبھی علی فرماتے بطول اٹھ کے نواز پڑھا کر سواب زیادہ ہے یا علی میں اٹھنے کے قابل نہیں رہی کبھی فرماتے بطول دائیں ہاتھ تسبیح پڑھا کر سواب زیادہ ہے یا علی میرا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا روز علی کوئی سوال کرتے رہے روز بطول کوئی جواب دے تیری گل میں آخری کر کے دیو والا لہاں بھلغال علیہوں سرگو دے علیہوں چلے ہاں مولا توڑی عدداری قبول فرماؤے مولا مرہوم دے درجات بلند فرماؤے مک گئی میری آئی دینوں کری روز علی کوئی بات کرتے روز بطول کوئی جواب دیتی ایک دن علی کے پاس آکے آہستہ سے حسین کی امہ نے کہا یا علی آپ روز سوال کرتے آج میں ایک سوال کرتے علی نے کہا پوچھ بطول نے کہا یا علی میں نے امی ایمن سے فضہ سے حسن سے حسین سے سلمان سے آج ایک بات سنیے یا علی آج میں بہت روئی ہوں یا علی آج میں نے بار بار اپنے مرنے کی دعائیں مانگی ہیں یا علی آج بار بار میں نے اللہ سے کہا اللہم آجل نی وفاتی میرے اللہ مجھے واپس بلالے بطول کیا ہو گیا یا علی میں نے امی ایمن سے فضہ سے سلمان سے سنائے کیا یہ بات سچی ہے میں نے سنائے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے ہاں ہے ہاں بہو امیرے یارو بندہ یا علی یہ خبر سچی ہے میں نے سنائے مدینہ کے لوگ آپ کو سلام بھی نہیں کرتے فساہل علی چیخیں نکل گئی علی کی بطول نے کہا نہیں کرتے تو نہ کریں ہمیں اللہ سلام کرتا ہے ہمیں نبی سلام کرتے ہیں ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں یہ چار مدینہ والے نہ کریں تو روتا کیوں ہے اوشیہ ہو یہ ہو سکے تھا اوچی رو کے علی نے بطول پرسا دے گئے علی نے کہا یا فاطمہ انہ بکائی لے سبب الاخر فاطمہ میں اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے میں تو اس لیے رو رہا ہوں میں اتنا غریب ہو گئے ہوں میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب کوئی ہے محمد کے شہر میں ماتم جڑے کر سکتے ہو میں سلام کرتا ہوں بندے مو بھیر کے چلے جاتے ہیں میں سلام کرتا ہوں لوگ اپنا مو بھیر میرے اللہ مظلومہ کے ذکر کا واسطہ زاکر حسین کے درجات بلند فرما پس مندگان کو صبر اور عزت عطا نحیت ماذرت تو ملک صاحب دوکم آیا ہوں جناب دے سامنے صرف نو میٹ واسطے زاکر مادی حسن اور انہ دے بعد سید زادہ محمد عباس طائب ذکر محمد و آلے محمد بیان فرمیسن آئی دی مجلس دی ریکارڈنگ سادات مدالس سادات کتب خانہ